موسیقی دو تین دن میں لوڈ شیئرنگ کی صورتحال بہتر ہو جائے گی موسیقی موسیقی سائنسی لحاظ سے تو چاند نظر آ چکا وہ کہتے ہیں بادلوں کی وجہ سے دکھائی نہیں دیا وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودری کا کہنا ہے کہ علماء تیہ کر لیں کہ ٹیکنالوجی حلال ہے یا حرام نماز کھڑی دیکھ کے پڑی جا سکتی ہے تو چاند ٹیکنالوجی سے کیوں نہیں دیکھ سکتا رویت ایپ پر دیکھیں چاند نظر آئے گا گندم کی درامت پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم ایف بی آر نے نوٹکیشن جاری کر دیا ریگولیٹری ڈیوٹی کسٹم ایکٹ انیس سو نتر کے شک اٹھارہ کی زلشک دو میں ترمیم کے ذریعے ختم کی گئی ذرائع کے مطابق حکومت سات فلاس میٹرک ٹن گندم کی درامت کے لیے پہلے ہی پرمیٹ جاری کر چکی گندم درامت کرنے کا فیصلہ ملک میں ممکنہ قلت پر قابو پانے کے لیے کیا گیا سندھ میں گندم اور آٹے کی قلت نہیں خودساختہ بوران پیدا کیا جا رہا ہے وزیر اطلاعات ناصر شاہ کہتے ہیں کہ گندم کے زخائر موجود ہیں کہا جا رہا ہے کہ گندم ابھی سے جاری کریں کیا وفاقی حکومت زخیرہ اندوزوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے اطلاعات ہیں گندم افغانستان سندھ ہو رہے ہیں بجلی کے بل میں پی ٹی وی فیس بڑھانے کا معاملہ موخر شبری فراس کہتے ہیں کابینہ نے معاملہ مزید بحث کے لیے ایک ہفتے تک موخر کیا ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں تیرہ نکاتی ایجنڈی کی منظوری ای سی سی کے فیصلوں کی توسیق کی گئی کئی وزراء معاشری اور میڈیا ٹیموں کی کارکردگی پر چپتے سوالات پوچھتے رہے وزیراعظم کی آساسیں ظاہر کرنے والے معاملین کی تاریخ مسلم لگنون قائداروں پر انسانی حقوق پامال کرنے کا الزام نیپ کو پولیٹیکل انجنئنگ کا علاہہ قرار دی دیا ساد رفیق شاہد حاکار احسان اقبال اور خواج عاصف کی پریس کانفرنس کہا خواج عبرادران کیس میں سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کے بعد نیپ کی رہنے کا جواز ختم ہو گیا میرٹ پر فیصلہ دینے پر عدیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے نے ثابت کر دیا کہ نیپ نیازی سے حکومت چل رہی ہے قادر پٹیل کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال اگر بری پرویٹیکل کی وجہ سے بری ہو گئے تو آپ فرشتہ نہیں ہو گئے شبلی فراس کا نون لی کے رہنماؤں کو جواب اگر انویسٹری کمزور ہو تو عدالت کو ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا آج پریس کانفرنسیں کرنے والے کہتے ہیں کہ نیپ نے ان سے کی نون لی اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو راستہ دیتی رہیں پنجاب کابینہ کا اجلاس وزیر اعلی عثمان مستاد پر اظہار اعتماد کی قراردات منظور اجلاس میں ناموں سے رسالت کے حوالے سے قراردات سے متعلق مصابدہ قانون کی منظوری پتہ کیا پارکھاریا میں دو نئے نیشنل پاکس بنانے اور لا سہنارہ پاک بہاولپور میں توسیع کی منظوری بھی دی گئی وال سٹی اٹھارٹی کا دائرہ کار پورے صوبے تک پڑھانے کی منظوری سٹیو سمیت نمبر ون ٹیسٹ پر لباس پیٹ کمنٹ نمبر ون باولر بن گئے آئی سی سی کی نئی رینکنگ میں بابا رازن کی ایک درجہ تنزل چھٹے نمبر پر چلے گئے بین سٹوکس ویس انڈیز کے خلاف شاندار کارکردگی پر تیسری پوزیشن پر فائرز سے پہلی بات جو کی گئی وہ ٹی وی لائسنس فی جو کہ پینتیس روپے سے پیسٹھ روپے بڑھا کے سو روپے کرنے کا ایک پروپوزل تھا تو کابینہ میں چونکہ مختلف آرات ہیں اس لیے اس فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا اور یہ بات بھی ہوئی کہ وجوہات کیا تھیں کہ اس طرح کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیلیویجن ایک بہت ہی ایک عظیم ادارہ تھا اور اس کی ایک بڑی شاندار تاریخ ہے جس طرح کہ ہمارے اور کئی ایسے نیشنل ادارے ہیں جن کی شاندار تاریخ ہے جس میں پی آئی اے ہے پاکستان سٹیل ہے یہ سارے ادارے جو ہے تو ایک عظمت کے نشان تھے اور جون جون وقت گزرتا گیا آتی جتنی بھی حکومتیں تھیں تو بجائے انہوں نے اداروں کو بنانے یا اس کو مزید اس میں نکھار لانے کے اس کو تباہی کی طرف لے گئے پاکستان ٹیلیویجن ایک ایسا ادارہ بن گیا اس کو بنا دیا گیا جس میں کہ سیاسی بھرتیاں پیپلز پارٹی پاکستان مسلمی قنون ایک ایسے اس میں ایک بد انتظامی اور میرٹ کے برعکس جو بھرتیاں کی گئیں اس نے ظاہر ہے کہ اس ادارے کو بلکل زمین بوس کر دیا ہے اب اس ادارے کو ہم نے دوبارہ کھڑا کرنا ہے کیونکہ ایک سٹیٹ ٹیلیویجن جو کہ مریاست پاکستان کی بنیادی طور پہ ایک نمائندگی کرتا ہے اس کی ایک آواز ہے اس ادارے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا اس کے لیے بہت بڑا ایک انویسمنٹ چاہیے اور پینشنز جو ہیں وہ بھی پے نہیں کر سکتے بکوز اتنے بڑی تعداد میں تین ہزار کے قریب پینشن پینشنرز ہیں جن کو کہ پینشن دینا تو یہ ساری انتظامی اور تقنیقی کیمراز ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں کوئی پروڈکشن ہو نہیں رہی تو اس سلسلے میں یہ ساری چیزوں کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے مجبوراً یہ فیصلہ یا یہ پروپوزل ڈالا گیا اب جہاں تک کہ اس کے بنانے میں یا اس کو ہم نے کس طرح سے ری سٹرکچر کرنا ہے اس کے بارے میں پورے پلاننگ ہوئی ہوئی ہے صرف اس میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام بغیر ریسورسز کے ہونی سکتا سپیشلی جب اپنے پینشنز کا ایشوہ سالف کرنا ہو آپ نے اور لوگوں کی جو سیلریز ہیں ایکوپنٹ ہے اس کو کرنا ہو تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ بہت بڑی انویسمنٹ چاہیے تو یہ اس پہ مزید بحث ہوگی اس پہ مزید مختلف راہ لی جائیں گی اور یہ اگلے ہفتے پہ اس کا مؤخر کر دیا گیا ہے دوسری بات جو ہوئی وہ کابینہ نے جو پرائیم اسٹر صاحب نے جو ایک انیشیٹیو لیا تھا ایک اپنی جو ان کا ہمیشہ سے ایک موقف راہ ہے کہ جو بھی عوامی نمائندے ہوتے ہیں ان کو اپنے احساسے ڈیکلیئر کرنے چاہیے اور یہ کام انہوں نے جب دو آزار گیارہ میں کیا تھا جب کہ اس وقت ہم جو بھی کور کمیٹی کے مہمبران تھے ان کو کہا گیا تھا اپنے احساسے ڈیکلیئر کرنے کے جو کہ ہم نے کیے تو یہ اسی سلسلے کی ایک ایک کڑی ہے جس میں کہ کہا گیا تھا اور وہ وعدہ پورا کر دیا کہ جس میں کبھی پہلے ہوا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ چیزیں ایک ایک قدم ہوتا ہے جو کہ بڑے سفر کا ایک لمبے سفر کا آغاز ہوتا ہے اس میں شفافیت کہ آپ کے جو عوامی نمائندے ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اور جو عوامی نمائندے نہیں ہیں جو کہ ایڈوائزرز ہیں یا سپیشل اسسسنس پرائم منسٹر ہیں وہ بھی چونکہ حکومت کا اور کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں ان کو بھی اس چیز پہ وہ کیا جائے مجبور کیا جائے یا ان پہ بھی یہ شرط آئید کی جائے جو کہ منتخب نمائندوں پہ ہوتی ہے جو کہ وہ اپنے احساسے تو یہ پہلے کبھی کام نہیں ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پوری کیابنٹ نے پرائم منسٹر کے اس فیصلے کو سراہا اور اس کی یقین دہانی کرائی گئی کہ آئندہ بھی ہم جو ہے تو اسی فلسفے کو لے کے آگے چلیں گے جس میں کہ ہر چیز میں شفافیت ہو کہ عوام کو پتا ہو کہ ان کے جو حکمران ہیں وہ ان کی کیا احساسیں ہیں کہاں پہ ہیں اور کیسے بنے وہ تو ان کا کام یہ نہیں کہ کیسے بنے یہ تو بات کی بات ہے اگر اس کو کوئی question کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے دوسری بات جو ہوئی وہ کہ پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا کہ دیامیر بھاشا ڈیم اس کا افتتاق کیا گیا افتتاق تو نہیں اس کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو زمین پہ لانے کے لیے کیونکہ یہ تو بہت پرانا پروجیکٹ ہے شفافیت ہو کہ عوام کو پتا ہو کہ ان کے جو حکمران ہیں وہ ان کی کیا احساسیں ہیں کہاں پہ ہیں اور کیسے بنے وہ تو ان کا کام یہ نہیں کہ کیسے بنے یہ تو بات کی بات ہے اگر اس کو کوئی question کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے دوسری بات جو ہوئی وہ کہ پچھلے ہفتے آپ نے آپ کو یاد ہوگا کہ دیامیر بھاشا ڈیم اس کا افتتاق کیا گیا افتتاق تو نہیں اس کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو زمین پہ لانے کے لیے کیونکہ یہ تو بہت پرانا پروجیکٹ ہے موسیقی